اسلام علیکم ڈیئر گائز hope that all of you are doing well here i'm a clinical psychologist امی حبیبہ اور آج ہم بات کرنے والے ہیں stress کے بارے میں stress یعنی تناؤ زندگی کا ایک ناغذیر حصہ ہے لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے نظر اداس کریں بہت زیادہ گیر الاشدہ تناؤ ممکنہ طور پر سنگین جسمانی اور ذہنی صحت کے مسائل کا سبب بن سکتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں تناؤ جو ہے قابل حل ہے کچھ سبر کر کے اور کچھ چند مفید حکمت عملیوں سے آپ اپنے تناؤ کو کم کر سکتے ہیں چاہے وہ خاندانی تناؤ ہو گھریلو ہو یا کسی جگہ پر جہاں آپ کوئی کام کرتے ہیں آج میں آپ کو کچھ ایسی چند مفید ٹپس بتانے لگی ہوں جس سے آپ اپنے تناؤ کو اپنی زندگیوں سے دور کر سکتے ہیں جو سب سے امپورٹن ٹپ ہے وہ ہے لسن ٹو میوزک موسیقی سنیں اگر آپ دباؤ والی صورتحال سے مغلوب محسوس کر رہے ہیں تو ایک وقفہ لینے اور آرام دے موسیقی سننے کی کوشش کریں پرسکون موسیقی بجانے سے دماغ اور جسم پر مصبت اثر بڑتا ہے اور یہ آپ کے بلڈ پریشر کو کم کر سکتا ہے اور تناؤ سے منسلک ہارمون کرسٹول کو بھی کم کر دیتا ہے چیسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں موسیقی کی عادت نہیں ہوتی تو ان کے لیے بیسٹ آپشن یہی ہے کہ وہ کسی آرام دے جگہ پر چلے جائیں وہاں کے پرسکون محول کو محسوس کریں آپ کو یہ چیز بہت خوشگوار لگے گی اور آپ اپنے سٹریس سے تھوڑا بہت پیچھے ہٹ جائیں گے سیکنڈ سب سے امپورٹن ٹیپ جو ہے وہ ہے کسی ایسے دوست سے بات کریں جو آپ کے بہت قریب ہو جب آپ تناؤ محسوس کر رہے ہوں تو کسی ایسے دوست کو کال کریں یا اپنے مسائل بتانے کے لیے اس کو کسی اچھی جگہ پر بلائیں اور اس سے بات کرنے کی کوشش کریں لیکن دوستوں اور پیاروں کے ساتھ اچھے تعلقات کسی بھی صحت مند طرز زندگی کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں اور یہ رشتے بہت خاص طور پر آپ کے لیے اہم ہیں جب آپ بہت زیادہ تناؤں میں ہو ایک تسلی بخش آواز اور ایک منٹ کے لیے بھی ہر چیز کو تناظر میں رکھ سکتی ہے آپ کے اپنے کی دی گئی تسلی آپ کے اندر بہت زیادہ سیلف کانفیڈنس پیدا کر سکتی ہے آپ اپنے سٹریس کو بھی بیٹ کر سکتے ہیں تھرڈ ٹپ جو میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ اپنے کسی اچھے دوست یہاں قریب تر رشتے سے ہی آپ بات کر کے اپنے مسئلے کا حل نکالیں سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے بات کریں talk to yourself کبھی بھی کسی دوست کو فون کرنا اپشن نہیں ہوتا اگر یہ معاملہ ہے تو اپنے آپ سے کچھ سکون بات کرنا اگلی بہترین چیز ہو سکتی ہے اگر اپنا مسئلہ کسی سے شیئر کریں گے تو وہ آپ کو کہہ سکتا کہ یہ تو پاگل ہے لیکن اگر آپ اپنے آپ سے بات کر کر اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو پاگل لگنے کے بارے میں فکر نہ کریں صرف اپنے آپ کو بتائیں کہ آپ کیوں دباؤ میں ہیں آپ کو ہاتھ میں کام مکمل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اپنے آپ کو سمجھائیں ہم بات کرتے ہیں اپنی فورت ٹپ کے بارے میں کہ Always Eat Right ہمیشہ صحیح کھاؤ تناو کی سطح اور مناصب گزہ کا گہرا تعلق ہے جب ہم مغلوب ہو جاتے ہیں تو ہم اکثر اچھا کھانا بھول جاتے ہیں اور میٹھے چکنائی والے ناشتے کے کھانے کو پیک می اپ کے طور پر ہم استعمال شروع کر دیتے ہیں اور اسی کا سہارا لیتے ہیں Please avoid سوگری سنیکس اور Please کوشش کریں کھانے میں پھل اور سبزیوں کا استعمال کریں کیونکہ یہ بہت اچھی ہوتی ہیں Omega 3 Fatty Acid کی آلہ سطح والی مچھلیوں کا تناو کی علامات کو کم کرنے کے لیے دکھایا گیا ہے تو اپنے تناو کو کم کرنے کے لیے Mega 3 Fatty Acid سیبرپور مچھلیوں کا استعمال کریں اب ہم بات کرتے ہیں اپنی 5 ٹپ کے بارے میں کہ ہمیشہ جو بھی آپ کو پریشانی یا کوئی ایسی پرابلم فیس کرنے پڑے جسے آپ بہت مشکل سے نکل سکتے ہیں اور آپ کا یہی اپنے بارے میں خیال ہے کہ آپ اس سے نہیں نکل سکتے تو ہمیشہ بھی آپ کوئی پروبلم فیس کریں تو اسے سمائلی فیس کے ساتھ فیس کریں اسی بھی مسئلے کو اپنے اوپر حاوی مت کریں کہ جب آپ ہستے ہیں تو آپ کے اندر ایڈرینوفین جاری کرتی ہے جو موڈ کو بہتر بناتی ہے اور تناو پیدا کرنے والے ہورمون لائک کورٹیسول ہوتی ہیں ایڈرینل ہوتے ہیں ان کی ستا کو وہ کم کر دیتی ہے اور ہنسنا جو ہے وہ آپ کے اسابی نظام کو بہت خوش کرنے میں مدد دیتا ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اپنی سکس ٹپ کے بارے میں کہ موسلی جو لوگ ہیں وہ چائے کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور چائے کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر کا مسئلہ آجاتا ہے جس کی وجہ سے اگر مسئلہ چھوٹا بھی ہو تو ان کو بہت بڑا لگتا ہے اور بہت جلدی اگریسیو ہو جاتے ہیں تو میں یہی ریکمینڈ کروں گی اور اپنے کلائنٹ کو بھی میں یہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ انرجی ڈرنکس جو ہے وہ نہ یوز کریں نہ کافی یوز کریں سب سے بہتر ہے گرین ٹی کا گرین ٹی کا استعمال کرنے سے آپ کے جتنے بھی بوڈی فنکشن ہیں وہ بہت ایزیلی رن کرتے ہیں اور آپ کو اسابی طور پر بہت سکون محسوس ہوتا ہے بات کرتے ہیں اپنی نیکس ٹیپ کے بارے میں وہ ہے بی مائنڈ فول ہمیشہ ہوشیار رہیں کیونکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو زرہ زرہ سی بات پر بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں بھی انہیں کوئی بات پتا لگتی ہے تو وہ اس پر بہت اووری ایکٹ کرتے ہیں لیکن جب وہ سارا مرحلہ گزر جاتا ہے تو بات میں جا کر پتا لگتا ہے کہ مسئلہ تو تھا ہی نہیں تو ہمیشہ جب بھی آپ کو کوئی پروبلم فیس کرنی پڑے زندگی میں کسی نہ کسی چیز کا سٹریس ہو تو ہمیشہ دیماغ سے سوچیں بہت سی مشکلوں کا حل بہت ہی آرام سے نکل آتا ہے آج کل کی جنریشن کا ٹیمپریمنٹ بہت ہائی ہے اور وہ زرہ زرہ سی بات پر بہت زیادہ اگریسیو ہوتے ہیں سو بی مائنڈ فول ایسے ایمپورٹنٹ ٹھنگ جو ہے وہ ہے ایکسرسائز ضروری نہیں ہے کہ آپ ایکسرسائز کرنے کے لئے آپ پر جن جوائن کریں میریتن کی تربیت لیں یوگا وغیرہ وہ سب بھی ضروری ہے لیکن ایک ایسا پرسن جو کہ سالہ دن کام میں مشغول ہوتا ہے اور وہ یہ سب چیزوں کو جوائن نہیں کر سکتا تو آپ کی ایک چھوٹی چہل قدمی بھی آپ کے سٹریس کو آپ سے دور کر سکتی ہے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ جب آپ بہت زیادہ دیر کے لئے بیٹھے ہوتے ہیں کسی ایک کام پر تو آپ سے آ کر کوئی ایک دم بات کرتا ہے یا آپ کسی چیز کے لئے اٹھتے ہیں تو آپ بہت زیادہ ریلیکس فیل کرتے ہیں یہ ایکسرسائز ایک ایسی چیز ہے جس کا آپ کے بوڈی اور مائنڈ دونوں فریش رہتے ہیں نیکس ٹھنگ کی طرف ہم آئیں گے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی نیند کو بہتر بنائیں روزانہ ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی نیند ضرور لیں ان میں اپنی نیند کے لئے کوئی ایک ٹائم ڈیسائیڈ کریں اور اگر ان ساتھ آٹھ گھنٹوں کے بجائے بھی آپ کو پھر بھی نیند محسوس ہوتی ہے یا نیند کے جھٹکے لگتے ہیں تو آپ ٹوئنٹی منٹس کا لے سکتے ہیں پہلے اپنے آپ کو ریلیکس کریں تمام جو الیکٹرونک چیزیں ان سب کو بند کر دیں لائٹ جو آپ کے روم کی ہے وہ دیمی ہونی چاہیے اور کسی ایسی طرح کا شور نہ آئے جس کے وجہ سے آپ کی نیند خراب ہو جانس ٹھنگ جو اس میں آ جاتی ہے وہ ہے کہ اچھے سے سانس لینا اپنے سانس کو بہتر بنائیں گہری سانس لیں گہری سانس لینے سے آپ کے جو اندر کا سٹریس تناؤ وہ بہت کم ہو جاتا ہے ایک طرح کا آپ اپنے اندر ریلیف محسوس کرتے ہیں 3-5 منٹ تک آپ اچھے سے بریتھنگ ایکسرسائزز کریں اپنے فپروں کو فریش کریں ہیستہ ہیستہ گہری سانس سے اندر لیں اور اس کو آرام آرام سے باہر نکالیں ہم ڈیپ بریتھنگ بھی کہتے ہیں جس سے آپ جب سانس لیتے ہیں تو آپ کے تمام اورگنز تک آپ کی اکسیجن جو ہے وہ پوری پہنچ دی ہے اور وہ پروپر فنکشننگ کرتے ہیں یہ تھی کچھ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں کہ مزید آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تب تک کے لیے اللہ حافظ